بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یوٹیوب ویورز بیلکم بیک مائی یوٹیوب چینل آسف ٹیک پرو تو دوستو آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ گیلی ولٹ میں سکرین شارٹ کو کیسے انیبل کر سکتے ہیں سکرین شارٹ کیسے لے سکتے ہیں بعض اوقات آپ کو یہ کرنا پڑتا ہے کہ آپ کو گیلی ولٹ اوپن کر کے اس کی سکرین شارٹ کی ویڈیوز ریکارڈ کرنی پڑتی ہے یا پھر سکرین شارٹ لینا پڑتا ہے لیکن سکرین شارٹ لیں گے تو وہ آپ کو ایر اوٹ دکھائے گا اگر آپ اس کی سکرین کی ویڈیوز کو ریکارڈ کریں گے تو وہ بالکل بلیک بلیک آ جائے گی ٹھیک ہے تو آج میں یہ سلوشن آپ کو بتاؤں گا یہ طریقہ آپ کو بتاؤں گا تو اس کو سالف کیسے کیا جاتا ہے یہ آپ کو میتھر بتاؤں گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں ابھی تک آپ نے ہمارے چینل آسف ٹیک پرو کو سبسکرائب نہیں کیا اس سے لازمی سبسکرائب کر دے اور بیل آئیکن پر کلک کر دے تاکہ آپ ان نئے سے نئے ویڈیوز کی نوٹفکیشن مل سکے اور ساتھ ہی آپ مجھے اسٹاگرام پر بھی فالو کر کے مجھے میسجز سینڈ کر سکتے اگر آ کسی قسم کا ایشو ہو ویڈیو کو لازمی لائک کر دے اور چینل آسف ٹیک پرو کو لازمی سبسکرائب کر دے بینہ وقت ضائع کی بھی چلتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے کرنا یہ ہے کہ اپنے گیلی بلوٹ کو ہم نے اوپن کرنا ہے اب یہاں پر جب میں اپنا پاسپورٹ انٹر کروں گا تو یہ اٹومیٹکلی اوپن ہوگا اور آپ کو بھی یہاں پر تمام کی تمام فنکشنز دکھائی دے رہے ہوں گے لیکن جب آپ سکرین ریکارڈنگ کریں گے تو وہ آپ کو فنکشنز نہیں دکھائی دیں گے یہ آپ سے کہے گا کہ کچھ بھی نہیں کہے گا بلکہ جب آپ بات کو دیکھیں گے یا سکرین ریکارڈنگ لیں گے تو یہاں نوٹفکیشن ایرو ریکارڈ نوٹفکیشن آ جائے گا یا پھر یہ ہوگا کہ جب آپ ویڈیو ریکارڈ کریں گے تو وہ بلکل بلیک سے آ جائے گے اب یہاں پر آپ نے کرنا یہ ہے کہ یہاں پر آپ کو چیکھنا چیز نظر آئے گی ٹاپ پر تیسرے نمبر پر ایک یہاں پر کمپاس کا اپشن ہے اور تیسرے نمبر پر یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے یہاں پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو سیٹنگ کا اپشن مل جائے گا تو یہاں پر جو سیٹنگ ہے اس پر آپ نے جسٹ کلک کرنا ہے اس کو کلک کرنے کے بعد یہ جو ہاں پر allow screen shoot کا جو اپشن ہے اس کو آپ نے جسٹ انیبل کر دینا ہے میں نے پہلے سے ہی on کر کے رکھو ہے تاکہ میں آپ کو صحیح طریقے سے سمجھا سکو تو آپ نے اس کو انیبل کر لینا ہے پہلے بات آپ کا یہ disable ہوا ہوگا اگر آپ کا disable ہے تو آپ نے اسے انیبل کرنا ہے اس کے بعد آپ جب بھی چاہیں تو آپ screen recording کر سکتے ہیں یا اور screen shoot بھی لے سکتے ہیں بعض اوقات لوگوں کو یہ مسئلہ ہوتا ہے وہ نہیں screen shoot لے سکتے ہیں نہیں screen recording کر سکتے ہیں تو یہ تھا طریقہ آپ نے جسٹ اس اپشن کو انیبل کرنا ہے تو آپ کا جو ہے screen recording بھی ہو جائے گی اور آپ کا screen shoot بھی آپ اس کو capture بھی کر پائیں گے تو دوستو اگر اس والے سے کسی قسم کا issue اور مسئلہ آپ کومرس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں ویڈیو کا لازمی لائک کر دے اور آسف ٹیک پرو کو لازمی سبسکرائب کر دے اور مجھے دے اجازت اسلام علیکم